سبیل الدموع سبیل مریح تانا هدایا صحیقیت السریح وغوثت دعاء الخفی الظریح يسعا کالفضاء الرحیم الفتیح الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفاء خصوفاً علی عفضلهم وخاتم النبیین محمدن الامین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واہل رقدتاً من لسانی یفکہ قولی رب زدنی علماً اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین حضرات اس وقت ہم انشاءاللہ لیسن نمبر ٹوئنٹی ٹو کے کونسپٹس دیکھیں گے اور یہ بھی افعال مزید فی کے ہی چل رہے ہیں ایک نظر اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں آپ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ فعالہ سے فعالہ فارم ٹو تھی فعالہ یہ فارم ٹری تھی یہ بنیادی فارم ون ہے آپ کی افعالہ فارم ٹری تفعالہ فارم ٹری اور تفعالہ فارم ٹری اس کو ہم نے کہا یہ باب تفعیل ہے یہ باب مفعالہ ہے یہ باب افعال ہے یہ باب تفعال ہے اور یہ باب تفعال ہے اب ہم جو پڑھنا چاہ رہے ہیں اچھا اب تک ہم نے ان میں کیا کیا ہم نے اس میں این کلمہ ڈبل کیا اس میں ہم فا کلمہ کے بعد ایک الف زائد لے کر آئے اس میں ہم فا کلمہ کو سکون دے کر اس سے پہلے ایک حمزہ لے آئے اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بیسکلی فارم ٹو کے شروع میں تا لگا دیا یا یوں سمجھنے کہ ہم نے اس فیل میں ایک تا اضافی لگا ہے اور این کلمہ کو ہم نے ڈبل کر دیا اور فارم سکس میں ہم نے تا بھی فارتو لگا ہے اور فا کلمہ کے بعد ایک الف زائد لے کر آئے اس فیل میں یہ فیل کہہ رہا تھا ان فالا یہاں آپ کیا کر رہے ہیں کہ فا کلمہ سے پہلے دو حروف زائد لائے آپ حمزہ اور نون حمزہ اور نون دو حروف فا کلمہ سے پہلے لے آئیں تو اب یہ جو فیل بنے گا یہ فارم سیون کا فیل بنتا ہے یہ باب تفعیل ہے یہ باب مفعالہ کہلاتا ہے یہ افعال کہلاتا ہے یعنی یہ کوئی اگر مصدر بننے ہیں حسن یہ تفعولن کہلاتا ہے اور یہ تفعولن کہلاتا ہے اور یہ انفعالن کہلاتا ہے کیا تھا وہ شیر کترے جو تھے میرے ارکے انفعال کے تو یہ انفعال جو ہے یہ مصدر ہے باب انفعالہ سے انفعالہ ینفعل انفعال انفعال اور منفعالن یہ اسم الفعال بننے گا اور منفعالن اسم المفعول بنے گا مثلا فعل ہے کلبہ سے انقلبہ بداری کیا ہوگا ینقلب مصدر ہوگا انکلابن انکلب منکلبن لوٹ جانے والا منکلبن کسرہ کسرہ انکسرہ ینکسر مصدر انکسار انکسر اور منکسر المزاج ہے یہ شخص تو منکسر جو ہے یہ اسم الفعال ہے سورة الانفتار فترہ سے انفتارہ ینفتیرو تو سورة الانفتار جو ہے وہ کہہ ہے مصدر ہے انفتارن ان فتر منفترن بہت بتاشر استعمال ہے اس فعل کا بھی خواست میں بس دو باتیں نوٹ کرنے والی سلاسی مجرد کے جن افعال میں اثر اندازی اور زور لگا کر کام کرنے کا مفہوم پائے جاتا ہے یہ ان کا اثر قبول کر لیتا ہے سلاسی مجرد کے جن افعال میں زور لگا کر کام کیا جاتا ہے یہ اس کا اثر قبول کر لیتا ہے مسلم کالابا سلاسی مجرد ہے نا کالابا پلٹا پھرا الٹا کالابا وہ پلٹا تو ان کالابا تو وہ الٹ گیا وہ الٹا وہ الٹ گیا یہ نہیں نتیجہ کیا نکلا اسے کالابازی لی نتیجہ دن پلٹا کھا گیا ہے یہ اس کا اثر یہاں پہ آکے آپ کو نظر آئے گا فلاکہ اس نے پھاڑا تو وہ پھٹ گیا ان فلاکہ فلاکہ سے ان فلاکہ اور دوسرا بھی خیلی اسی کے اندر شامل بات وہ یہ کہ یہ متعددی کو لازم بنا دیتا ہے بسیقی کیا ہے کالابہو اس نے اس کو الٹایا تو فن کالابا تو وہ الٹ گیا کالابہ تو کسی چیز کو الٹائیں گے نا اب ٹرن اوور کریں گے کالابہ تس سیارتو اس کی گاڑی الٹ گئی کالابہ اس سیارتا گاڑی الٹی ان کالابت تو وہ الٹ گئی اثر اس میں آئے گا یہ متعددی ہے لیکن یہ لازم ہو گئے اس کو مفہول بھی کی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی یہ ہے فیل ان فالہ دوسرا اس پر پوائنٹ یہ نوٹ کرلیں کہ یہاں اس نے الٹایا اس نے الٹایا فارم ون کے ساتھ اس کی مطاوعت پائی جاتی ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ فارم فائیو اور فارم ٹو کے درمیان مطاوعت پائی جاتی ہے ایسے ہی فارم ون اور فارم سیون کے درمیان بھی مطاوعت پائی جاتی ہے کیا مطلب ہوگا مطاوعت کا فارم ون میں جو مفہول بھی ہوگا وہ فارم سیون میں جا کے فائل بن جائے گا اس کے ساتھ مثلا کسر تو اور یہی اس کا مطلب بنے گا اوپر والی بات جو میں نے کہی کسر فارم ون کا فیل ہے نا بیسک فیل ہے تھری لیٹر کا ٹو فائل ہے الکوبہ مفہول بھی ہی ہے انکسر القوبہ میں نے کب توڑا ہم نے کہا کہا تھا یہ اس کی نتیجے کو ایکشپٹ کر لیتا ہے کسر تلکوبہ میں نے کب توڑا انکسر القوبہ کب توڑ گیا یہاں پہ الکوبہ اب فائل بن رہا ہے اس کے اور اب مفہول بھی کی ضرورت نہیں یہ لازم فیل ہے یہاں پہ یہ متعددی تھا فارم ون میں یہ متعددی تھا الکوبہ کے بغیر کسر تو آپ کہتے ہیں کسر تو کسر تو وہ پوچھے کیا چیز توڑی دیں کلمن کوبن کرسین کیا چیز توڑی بتانا پڑے گا آپ کو لیکن ادھر انکسر القوبہ کب ٹوڑ گیا انکسر القلمہ پینٹ ٹوڑ گیا انکسر القرصی کرسی ٹوڑ گئی انکسر المکتبہ تو یہاں پہ یہ جو میں نے ایکویلٹی کا نشانہ لیا یہ کیا ہے یہ مطاویت ہے آپ کہتے ہیں فتحت البابا ان فتح البابو فارم ون میں فیل فائل مفورن بھی فارم ٹو میں جو یام فرم بھی تھا وہ فائل بن کر آگئے ان فتح البابو قسر تُو ازززززززززززز میں نے شیشے ٹوڑا انکسر انکسر الزجاج انکسر الزجاج اور کسرتو الزجاج تکسر الزجاج یہ دو افعال ہم نے پڑھے تھے جن میں متعویت پہی جاتی یہ نور کو یہ فارم ون اور فارم سیون کے درمیان ہے اور یہ فارم ٹو اور فارم فائیو کے درمیان مطاوت چار افعال میں پائی جاتی یعنی فارم ون اور فارم سیون کے فیل میں فارم ٹو اور فارم فائیو کے فیل میں یہاں نوٹ کریں فیل فائل مفولن بھی فیل اور فائل جو یہاں مفولن بھی تھا وہ یہاں فائل بن کر آئے ہیں فیل فائل مفولن بھی فیل اور جو یہاں مفولن بھی تھا وہ یہاں فائل بن کر آئے ہیں بات بھی پوری ہو گئی ہے تو یہ باب انفعال کے حوالے سے اسی میں ایک بات اور نوٹ کر لیں اگر اس سے پہلے حمزت الستفام آ جائے تو یہ حمزہ بس کیلئے حمزت الوصل ہے یہ حمزہ حمزت الوصل ہے پھر یہ دونوں مل کر یہا اور یہی یہ یوں لکھے جائیں گے یعنی جب آپ کو کہیں یوں لکھا ہو نظر آئے آن کسرہ it means آ ان کسرہ ان فتحہ یہاں کے الکھتم نے یا ان کالبہ ہے تو کیا گاڑی اُلڑ گئی تو آن کالبہ پڑھا جائے آن کسرہ آن فتحہ آن فتحہ کا مطلب کوئی ہے آ ان فتحہ آ ان فتحہ تو یوں چلے گئی ہمارے لسل میں ایک جملہ آئے گا ان کسفت آن فتحہ تحہ جاں اور آن فتحہ آن فتحہ آن فتحہ آن فتحہ آن آن فتحہ آن کسرہ آن سلください اس باب میں آئیں گے تو کیا بنے گا انکسفہ 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 انکسفت انکسفت واحد مونس غائب کے لیے فعل ماضی ہے اشمس فائل ہے اس کا یوم زرف تو یہ پورا جملہ فی محل جرن مضافل ہے کہنا ہے اس کا ماتا فعل ماضی ابراہیم فائل حضور کے فرزند ابراہیم کا جس روز انتقال ہوا اس روز کیا تھا سورج گرہن تھا انکسفتش ملاکر پڑھیں گے تو پڑھیں گے انکسفتش شمس یوم ماتا ابراہیم ولدتو یوم ماتا جدی میں اس روز پیدا ہوا جس روز میرے دادا کا انتقال ہوا تھا تو ولد ماضی مجہور تو نائب الفائل یوم زرف اور یہ پورا جملہ فی محل جرن مضافل ہے کہلائے گا ماتا فعل جدو فائل مضاف یا متقلم مضافل ہے سافرتو یوم زہرت انتائجو سافرتو آئی ٹریول کس دن آپ نے سفر کیا سافر فیل تو فائل یوم زرف اور یہ جملہ فیلیا مضافل ہے زہرت فیر ماضی انتائجو فائل میں نے سفر کیا جس روز نتیجے کا اعلان ہونا تھا ٹھیک ہے اس کو اگر ہم نمبر ٹو کہلوں میں لولا جو ہے یہ بھی اس کا اسمال بھی ابنڈنٹ ہوتا ہے یہ بٹ فور کے معنی میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں حرف امتنائن لوجودن یعنی کسی کنڈیشن کے نہ ہونے کے ویسے کوئی کام نہیں ہو پا رہا اگر وہ کنڈیشن ہو جاتی تو وہ کام ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کنڈیشن ہی نہیں ہے لہذا وہ کام بھی نہیں ہو سکتا ہے مثلاً لول الشمس لول الشمس لَحَلَقَت میں آخر پڑھیں گے تو پڑھیں گے لَحَلَقَتِ الْأَرْضُ اگر سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے زمین ضرور حلاق ہو گئی ہوتی برباد ہو گئی ہوتی तरह اگر وہ وقت پر پہنچتا جیسا ہے نا اگر وہ وقت پر پہنچتا تو特رین مس نہ کرتا کیونکہ وہ نہیں پہنچا اس لیے Battle مس ہو گئی سورج کیوںکہ ہے اس لیے Supply زمین حلاق نہیں ہوتی if there were no sun 月 спry Studio Ilustre زمین حلاق ہو چکی ہوتی یہ اس طرح کی کنڈیشنل سنٹنسز میں آتا ہے ایک کام اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی کام ایک ہو چکا ہے اس کے کوئی سورج موجود ہے اس لیے ہلاکت نہیں ہو رہی اس کی اسم آفٹر لولہ از مبتدہ یہ جو لولہ کے بعد اسم آ رہا ہے الشمس یہ مبتدہ کہلائے گا اور یہ جو جملہ ہے یہ جملہ یہ جواب وہ لولہ کہلاتا ہے خبر جو لولہ کی ہے وہ محضوف ہوتی ہے اور لولہ کی خبر جو ہے اگر جملہ مصبت ہو تو ہمیشہ لام کے ساتھ آتی ہے اور فیل جو آتا ہے وہ ماضی کا آتا ہے البتہ اگر جملہ منفی کا ہو پھر یہ لام نہیں آئے گا پھر اس کی ضرورت نہیں ہے مثلا آپ کہتے ہیں لولہ الاختبار لولہ الاختبار اگر امتحان نہ ہوتے تو میں نہ آیا ہوتا یہ جو میں آیا ہوں تو اس لئے آیا ہوں کہ امتحان ہو رہے ہیں تو لولہ جو ہے اس کے لئے یہ مبتدہ ہے لولہ خود کیا ہے حرف امتنائن لی وجود یعنی کسی یہ ایک ایسا حرف ہے جو کسی وجود کو وجود میں آنے سے روک رہا ہے اس لئے کہ اس کے وجود میں آنے کے لئے جو کنڈیشن چاہیے تھی اس کے اولڈ کنڈیشن موجود ہے لولہ الاختبار تو یہ اب نیگٹیو سنٹنس یہ منفی جملہ ہے منفی جملہ ہے اگرچہ فیل تو ماضی ہی آیا لیکن اب لا حضر تو نہیں آیا اب ما حضر تو آیا اب لام کی ضرورت نہیں تھی یہاں پر اور اس میں دوسری کنڈیشن یہ یعنی یہ فرسٹ کنڈیشن ہے کہ مبتدہ آ رہا ہے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مبتدہ کی جگہ جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے پورا جملہ اسمیہ آئے گا مبتدہ کی جگہ پہ اس کے بعد پھر جواب و لولہ آئے گا مسئلہ آپ کہتے ہیں لولہ انل جوہارن لولہ انل جوہارن لہابرت المحابرات لولہ کہے کہیں ذرا نا لولہ کہے حرف امتنائن لی وجود انہ کہے حرف امتنائن حرف توقیدن و نس من الجوہ اسم انہ حارن خبرانہ دیکھیں لولہ کے بعد پورا جملہ اسمیہ آگئے ہیں یہی ہم نے کہا تھا اگر مبتدہ نہیں ہوگا تو جملہ اسمیہ آئے گا پورا اور پھر دیکھیں لا حضرت یہ لام لام التاقید کہنا ہے اور حضرت المحاضرت جملہ فیلیہ نہیں خبر نہیں یہ ہے جواب اللولہ خبر محضوف ہو دیئے لولہ ان الجوہ حارن اگر موسم اتنا سخت نہ ہوا ہوتا تو میں ضرور لازمان اس کانفرنس میں آیا ہوتا محاضرات میں نے اٹینڈ کی ہوتی لولہ انی مرید لولہ انی مرید لَسَافَرْتُ إِلَا مَكَّةً لَسَافَرْتُ مَعَا قَةً میں نے تو رہی ساتھ ضرور سفر کیا ہوتا یہ پورا جملہ فی محل رفعن آپ سمجھے اسم اللہ علا کہلائے گا اور یہ جو ہے یہ جواب اللہ علا کہلائے گا یہ سارا جواب اللہ علا کہلائے گا نیکس سیڈی کیا نمبر بنو چار پانچ من عبراہیم حاضر یہ جو حاضر ہے انہی اسم اشارہ جب اس کنڈیشن میں آئے بعد میں اور کنڈیشن کیا بنوی نمبر ایک کنڈیشن یہ ہو کہ حاضر سے پہلے یعنی اسم اشارہ سے پہلے اسم مارفہ ہے یا اسم مذافلے بن رہا ہو تو یہ اسم اشارہ نات کہلاتا ہے یہ حاضر یہاں پر یہ مارفہ ہے یہ مارفہ ہے تو یہ اس کی نات کہلائے گا لمن جواز سفری حاضر یہ دوسری کنڈیشن آ رہی ہے یہ خبر ہے یہ مبتدہ مذاف یہ مذافلے اور اس کے بعد حاضر آ رہا تو یہ حاضر اب مجرور حالت میں کھڑا ہوا سمجھ لیں یہ اس کی نات بن رہی ہم نے کہا من ابراہیم و حاضر یہ پہلی کنڈیشن حاضر سے یعنی حاضر یعنی اسم اشارہ سے پہلے اسم اگر مارفہ ہو تو یہ اسم اشارہ اس کی نات کہلائے گا اسم مارفہ کی اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اسم جو ہے حاضر جو بھی اسم اشارہ سے پہلے اسم آ رہا ہے وہ اگر مذافلے ہو تو یہ حاضر اسم مذافلے کی نات کہلائے گا ارنی ساتکہ حاضر حاضری اسی دیکھ سے وہ حدیث میں آتا ہے لعلی لا اہج بعد آمی حاضر لعلی لا اہج بعد آمی حاضر تو یہ حاضر جو ہے یہ سارے نات کے طور پر آ رہے ہیں آخری نکتہ اس میں اس کو کہتے ہیں اتغلیب اتغلیب غلبہ کس کا ہے ابنائی و بناتی یدرسونا یدرسونا مذکر کا ہے المسجد والمدرسة المسجد والمدرسة قریبتان قریبتان مذکر مدرسة محنس قریبتان خبر نہیں لائے قریبان مذکر خبر آئے گی المسجد والمدرسة ممتدہ قریبان اس کی خبر مرفوع بالعلم اس پروسس کو اتغلیب کہتے ہیں اس پروسس کو اتغلیب کہتے ہیں اتغلیب قریبتان خبر محنس کامیر بناتر مدرسة محنس نارد